کس شیر کی آمد ہے کہ رن کام پر رہا ہے بابر 11 کی قدموں کی دھمک سے شری لنکا کا سٹیڈیم لرزنا شروع ہو چکا ہے اور یقین انڈین کرکٹ ٹیم سمیت دنیا بھر میں موجود بھارتیوں کے دل بھی ایسے ہی کام پر رہے ہیں بیسے میرا پرسنل مشورہ یہ ہے کہ بھارت میں موجود جو کمزور دل حضرات ہیں وہ کل میچ دیکھے ہی نا تو میرے خیال سن کے صحت کے لیے زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ کل ہونے جا رہا ہے انڈیا پاکستان کا ہائی والٹسٹ کراؤ اور بلا شبہ دنیا کرکٹ کے میدان میں لڑی جانے والی یہ سب سے بڑی جنگ ہے اچھا 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد یہ پہلا آپ کہہ لیں کہ ہائی اکٹین مارکہ ہے جس میں دونوں ٹیمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے آمنے سامنے ہوں گی اور روایتی طور پر پاکستانی بولرز اور انڈین بلے بازوں کی جنگ رہی ہے لیکن اس بار بھارت کا مقابلہ نہ صرف شاہین افریدی حارس روف اور نسیم شاہ کے توفانی ہم کہہ سکتے ہیں کہ توفانی پیس اٹیکس ہی ہوگا بلکہ ورلڈ نمبر ون او ڈی آئی بلے باز اور پاکستان کی شان کپتان بابا رازم کی جارہانہ فارم سے بھی ان کا مقابلہ ہے جنہوں نے نپال کے خلاف آپ کو یاد ہے جی ایک سو اکاون رنس کا ڈھیر لگا کر ابھی سے اپنی دھاگ بٹھا دی اور پھر رزوان افتخار شاداب فاقر زمان اور امام الحق پر مشتمل ایک سیسا پلائی بیٹنگ لائن ہے جو کسی بھی حریف کے چھک کے آرام سے چھوڑا سکتی ہے اچھا بھارت پاکستان آنے ست آپ کو پتہ ہے گھبراتا رہے لیکن کل ہم انشاءاللہ اسے اس کی مرضی کے گراؤن پر شکست دیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے